الحمد لولی وصلاة و السلام على نبی الوزن و الفضل و العدل و النظم و العزم بالجزم بِوحدتِهِ وَبِكِبْرِيَائِهِ وَبِسُبْحَانِ وَبِإِتْقَانِ وَبِإِعْلَانِ وَبِإِمَانِ وَبِسُلْطَانِ وَبَجَانِ فِي فُرْقَ وحده لا شریک لَهِ وحده بِوحدتِم مُوخِّدًا بِوحدتِم مُوخَّدًا بِوحدة وحیدًا وآخَدًا بِلَاجُدَدٍ وَمُدَدٍ وَنُسَبٍ وَوَسْحٍ فِي الْقَمَالِ لا شریک لَهُ وَلَا نَزِيرَ لَهُ وَلَا مِسْلَ لَهُ وَلَا مَمَاسِلَ لَهُ لا بلد ولد جلد جسد رسو عزو نصب ولا عیب تابا لَهُ سمنشد والنسیدنا وصندنا وعیدنا ومؤیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وقریبنا محسومنا ومخدومنا ومنزومنا ومقسومنا ومحبوبنا ومطلوبنا وموجودنا وماشوکنا واجدر الخلق جدیرنا هو جم المناقب ومعتسم المقروب ومنتجع الغفران من کل تائب آزم الخلق وآخصر الخلق وآجمل الخلق وآطهر الخلق وآتجب الخلق وآبصغ الخلق وآبلغ الخلق وآبلج الخلق وآجود الخلق وآرشد الخلق وآمجد الخلق وآلم الخلق وآحلم الخلق وآرف الخلق وآقرب الخلق وآول الخلق وآل الخلق وَأَبْسَلَ الْغَلْكِ وَأَوَّلَ الْخَلْكِ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک زمان بھی چپنا رہے ہر ہاسو عام مل کر پڑے محبت ساری جمع کریں بھلا کتنی ایک محبت ہے اور پھر نظرانہ پیش کریں ممکن نہیں کہ آپ بھی کرم نہ فرمائیں آپ اپنی محبت پیش کریں پھر قدر سے کرم دیکھیں پڑھیں پھر پڑھیں سلاة والسلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابی یا سیدین یا نورم نور اللہ ایک مرتبہ پھر پڑھیں السلاة والسلام علیکہ یا سیدین یا نورم نور اللہ وعلا آلکہ وصحابی یا حبیب نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے نبی سرورے ہر رسول و جنہ دین زبانہ ہیں وہ بولن کے تو بولن کے فائدہ ہی ہوئے گا اس زبان تمہیں صدقے جیڑی حضور دے نہ تے بولے پاہ میں زور لاکے نہ بولو الکے جی بول پہو جیڑا بول نہیں نہ سکتا وہ ہنج کر لگے کم از کم قیامت والے دن یہ تو بیان ہو نا ورشتے جب رب سے کہیں کہ محبوب کی خوشی بنانے والے یہ یہ ہیں تو ان خوشی بنانے والوں میں بھائیہ تیرا بھی نام شامل ہو جائے تو کم از کم یوں علنا تو چاہیے نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے ہاں جتنا سینے میں زور ہے کہیں سبحان اللہ ادائے بائیں نہیں تکنا پتو رہا ہے در میں ڈے علتاک میں ڈے کلیچے دیا ٹکڑیا میں تقریر کرنے سے پہلے فقیر ہوں اور تقریر کرتے وقت خطیب ہوں یہ ذہن میں رکھنا چونکہ فقیر بن کر تقریر نہیں ہوتی اور خطیب بن کر فقیری نہیں ہوتی اور جو یہ دونوں کام کرے پھر وہ وراؤل ورائیں ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے بہت چھوٹا بندہ ہوں میں اس لیے جب آپ کو بولنا پڑے گا نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے ادت سبحان اللہ نبی سرورے ہر رسول و ولی ہے نبی رازدارِ معلہ علی ہے وہ نامی کے نامِ خدا نام تیرا رہوفن رحیمن علیمن علی ہے ارے ہے بیتاب جس کے لیے عرشِ آزم وہ عصرہ روے لا مقا کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں جا عبیبی آگشنی اسی نام سے ہر مصیبت تلی ہے حق عمل کر بولیں لبے 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 یا رسول لبے 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 یا رسول اللہ لبے یہ جو پیچھے درمیان میں یہ کھمبے کے پاس پارٹی بیٹھی ہوئی ہے آپ کا تعلق حضور سے نہیں ہے جواب دے مجھے تکیدے وستے ہاتھ رکھے ہو انہیں عمران حان وستے یا نرواز شریف کے لیے یا کسی اور کے لیے ہاتھ رہیں ہی نہ جو محمد کے لیے نہ ہو زرد آب کے بولوں لبے لبے اللبے یا رسول اللہ لبے 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 رسول اللہ لبه جوسو اللہ لبے 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 رسول لبے 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 لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق کیا مقصد ہے ان جنڈیوں کا تشریف رکھئے کیا مقصد ہے ان لائٹوں کا کیا مقصد ہے قبلہ پینے تریقہ درہبر شریعت عارف باللہ صوفیے با سوا کہ یہاں پر جلوہ گر ہونے کا کیا مطلب ہے سنسرہ نقشمند کا کیا مانا ہے سنسرہ قادریہ کا کیا مفہوم ہے سنسرہ سوروردیہ کیا کیا ضرورت ہے سنسرہ چشتیہ کی یہ ضرورت ہے کہ چشتی بھی آئیں نقشمندی بھی آئیں سوروردی بھی آئیں قادری بھی آئیں اور مل کر کہیں لبیق 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 یہ مقصد ہے آپ سب کہانے کا مقصدicer بورا ہے واہ خدا کی قسم مقصد یہ ہے کہ ہم کہیں یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ ہم او اینڈ تک آواز آئے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں ہم ہیں یا رسول اللہ آپ کے حسن کی تعریفیں کریں گے آپ کے علم کی ذکر چھڑیں گے آپ کی جودو عطا کا تذکرہ کریں گے آپ کی وفا کا تذکرہ کریں گے دم میں جب تک دم ہے آپ کا ذکر سنا دے گا زور سے زرہ نعرہ رسول اللہ اتنا اچھا بولو کہ یہ پورے اسلام آباد میں آواز پوچھیں نارائے رسالت نارائے رسالت کلے جاں جھڑنا کر دے گا ہو گئی چکریر ہے کلے جاں جھڑنا کر دے گا لکھان جھڑنا کرنے دا مانا کے مطلب اے ہی ہے اب آپ اور کس کا ذکر کریں گا سونا لے آو پیر صاحب نے چیرے ہلتک ہو چودہ سدیاں بعد آنے لے گلام کا چیرہ ہے چودہ سو سال بعد کتنے جن تپیر صاحب نبی بھی نہیں ہیں رسول بھی نہیں ہیں یہ حضور کے کتے ہیں حضور کے غلام ہیں اگر محمد کے غلام کا حل یہ ہے تو محمد کی اپنے چیرے قربان آپ پر قربان جو میرے آقا کے لیے کھڑا ہو اس کی تنالین پر قربان لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 ما رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ آپ کہنے جا تھے حضور پندہ نواز جلپ کریں سمجھائیے کیویں گل کریئے پھر حضور دہا حسن کیٹھ رہا ہے تو مجھو رکھنا عید شکر الحمدللہ سنی جاگ پہن تو اے سارا کریڈٹ میرے باب خادم کا جاتا ہے اے میں نے بابے دا کریڈٹ ہے سارا کہ بابے انجھ مار مار کے جگایا ہے اٹھائی سنی گیرت کھا اور چھوڑ سارے دندے چل مدینے چلتے ہیں توجہ توجہ رکھنا اب میں ارز کر رہا ہوں ہم یہاں ہیں حضور کے حسن کا ذکر کرنے حضور کی عطا کا ذکر کرنے مثال میں نے دیا دیکھو اے جے کہ دے حضور دے چودہ سو سال بعد غلام آنا لے آڑے سونے اندازہ کر سکتے ہوگے حضور کتنے سونے اور جنا دی آواز نہیں نا پہی سننا جنا دی آواز نہیں نا نکل رہی انہوں میں صرف اتنی گل کمانگا تُو اجے پتر میں دا محبوب نہیں پیتا تُو اجے میرا محبوب ہے نہ نہ ہو دسو لکڑیاں بھی کدھے روئیاں نے اے ایمانال دسو سوفیوں تے بزرگو اے لکڑیاں بھی کدھے روئیاں نے پر مدینے میں جو روئی کیوں ہے اے خجور دا تنا کیوں رویا ہے انہیں آکے ہیں سارے چہرے ایک پاس ہے یار دا مکھڑائی حاک محمد حاک محمد حاک محمد حاک محمد حاک محمد حاک محمد اللہ کی قسم حضرت اللہ کے ولی ہیں حضرت اپنی باطنیوں اگ سے دیکھیں حضرت کی خدمت میں بس اتنی ارتجا ہے حضرت اللہ کے ولی ہیں یہ اپنی آنکھ سے دیکھیں اور جو نہیں دیکھ سکتا وہ میری بات پر یقین لے آئے اس وقت بھی قمد حضرت ہمیں سرکار مچل رہے ہیں کہ تم ان کا نام لے رہے ہیں حضرت ولی ہیں یہ اپنی آنکھ سے دیکھیں ادھر مجمع میں کوئی اور ولی ہے تو وہ نگاہ لکھے اگر دل کی آنکھ ہے تو دیکھیں اس وقت کے عالم ہے یاروں میں مصطبا کا کہ صدیق کو بھی کہہ رہے ہیں صدیق بیکھی آئی میرے غلام کیوے میرا نالے رہے ہیں لبے 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 یا رسول لبے 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 یا لبے لبے اب اگر اب اگر کوئی میری اس بات پر بعد میں تفسرہ کرے تو اس کے پاس صرف زبان ہی ہے آنکھ نہیں اور اس سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں اگر بعد میں کوئی ملہ کے پیٹ میں درد اٹھے اور وہ اس بات پر تفسرہ کرے کہ بات کیسی کر گیا تو میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں میں نے حضرت سے کہا ہے کہ آپ دل کی آنکھ سے دیکھیں میں نے ملہ سے بات نہیں کی نہ میں کرنا چاہتا ہوں میں سو بھی سے کہتا ہوں کہ دل کی آنکھ سے دیر کھئے مصطفیٰ کتنے خوش ہو رہے ہیں کہ امت کے کلیجے میں میرا درد پیدا ہو گیا مدادی قسم اور نہ آپ مجھے بتائیں آپ سارے مجھے بتائیں اور کس کا ذکر کریں نہ بندہ دست سنوں حضرت آدم نبی اینکے نہیں بولو اچھا بولو اے جتے تک منڈی آواز جاندی ہے بولو نبی ہیں کے نہیں خدا کے رسول بھی ہیں کے نہیں حضرت ابراہیم ہاتھ چک چکے بولو حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ انہیں دہ ذکر مالا ہے مالا ہے اور پنڈی علیوں میں پٹھواری زمانیج پچھن لگا تھا کی انہیں دہ ذکر مالا ہے دسو مالا کی بولو پنڈی علی زمانیج بولو مالا ہے میں بھی پنڈی نہ تُس بھی پنڈی نہ ہو جواب دے ہو مالے اگر کوئی بندہ بیٹھ کر حضرت ابراہیم کا ذکر کرے تو یہ برا ہے کوئی حضرت موسیٰ کا ذکر کرے یہ برا ہے کوئی عیسیٰ پاک کا ذکر کرے یہ برا ہے کوئی جادم پاک کا تذکرہ کرے یہ برا ہے پر برا تو نہیں پھر حضور نوہ یا کیے ایدہ جواب میں منگنا چاہتا ہوں میں پورے ستیر سے علماء سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمیں یادو پھر نام بتا دو جو مصطفیٰ کے نام سے زیادہ مٹھا ہو اللہ احمد مولتکو جے تقس اکھاں دیتی ہیں انہیں رابط ہے اللہ محمد کوئی سمجھ آئی ہے اللہ اس سے بھی اونٹ بھٹتے ہیں یعنی اوپر والا اوپر نیچے والا نیچے محمد کا ارادہ ہی کیا تھا اوپر اور نیچے اینک ہو گیا معلوم ہوا جب بھی تُو نے اوپر والے سے ملنا ہے میمی ملا ہاں ہولے کیا دو نعرہ ہے رسال نعرہِ رسالے نعرہِ رسالے نام بتا ایڈا مٹھا نائے تو دس ہو ایڈا مٹھا کوئی نائے تو دس ہو وہ شہد میں بھی مٹھاس تب ہے جو مکھیاں صلی اللہ پڑتی رہنی ہے کوئی نام ایسا ہے تو لے آم اللہ دی قسمیں آن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی آنہو توجہ جی توجہ جی توجہ ایڈا توجہ کرنا اور جو آوے گا بیٹھ جائے گا اور جو بھی آئے گا حضوردہ غلامی ہوئے گا حضوردہ نہ برابر کوئی نہ حضوردہ اگے برابر علی بھی نہیں ہے برابر صدیق پاک بھی نہیں ہے عمر پاک بھی نہیں ہے ہونہ کے ایک کڑا لنگے لنگ سکتا ہے کوئی علی پاک دے نالدہ کوئی نہیں ہو سکتا نبی دب کتوں ہو جاسی تھا نہیں تو ان سارے بے جاندے گل بس میری سنی جاؤ میرے ایک لڑی ہے کہ ٹکڑو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جالس ناس من صحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتظرونہو حتی فہارا جا فقال فہارا جا حتی اذا دنا منہم سامیہ ہم جتذا کرونہ بس سامیہ عدیثا فقال بعدہم عجباً ان اللہ اتخذ من خلقی خلیلہ اتخذ ابراعیم خلیلہ وقال آخرو ماذا بے عجب من کلام موسیق علمہ تکلیمہ وقال آخرو فعیسا روح اللہ وکلمتو وقال آخرو وآد مصطبع اللہ تعالی قالا فہارا جا فہارا جا فسلام علیہم ثم قالا قد سمیتو کلامکم واجبکم انہ ابراعیم حلیل اللہ وحوکذالک وموسیٰ نجیل اللہ وحوکذالک فعیسا روح اللہ وکلمتو وحوکذالک وآد مصطبع اللہ ہاتھ چک کے کلمہ پڑھنے ہاتھ چک کے آنکھو سبحان اللہ پورے سینے دے زورنے آنکھو سبحان اللہ ایک وری پھر آنکھو ایک وری مسلمان مومن بڑھنے آنکھو سبحان اللہ ایک وری دب کے اور آنکھو ایک وری اور نجدیتیاں بنیادہ آنکھو حضور نے فرمایا حق کے ہوئے ابراہیم حلیل اللہ ہے حق ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ ہے حق ہے کہ عیسیٰ اللہ ہے حق ہے کہ آدم سبھی اللہ ہے پر سن لو صدیق و عمرو عثمان و علی رب نے میرے نالدہ بنایا ہی کوئی نہیں حضور دے نالدہ کوئی بنایا ہی اچھا بولنا جی حضور دے نالدہ بنایا ہی اچھا اے جڑے بندے سنجیدہ ہوں کے بیٹھنے ہیں انہوں میں ایک گھر پوچھتا ہوں آپ یہ سنجیدہ کی زیادہ سنجیدہ بیٹھنے سے بندہ بڑا ہو جاتا ہے بڑا پتروں تب ہوتا ہے جب مصطبہ کا نام لیتا ہے ہاں یہ میں اس طرف دیکھ رہا ہوں بدے کوئی بول ہی نہیں ملکل چپ کر کے نا یوں کرتے ہیں نا ہلتے ہیں نا جھلتے ہیں ہلی دی رہے اللہ کی طرف پیر صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے مگر کھڑے بھی تو وہی ہوئے نا جن کا تعلق ہے خوش وہ ہوتا ہے جس کے اپنے کا ذکر ہو رہا بولو وہی خوش ہوگا کہ نہیں محمد ہمارے محمد اے ہمارے زور تھا بولو محمد ہمارے محمد ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرکار پاک ہمارے سرکار پاک ہمارے اچھلیں گے بھی ہم رکس بھی ہم کریں گے خوشی بھی ہم منائیں گے چونکہ بازو سے پکڑ کے بل پہ بھی ہم کو بار کرنا ہے سمجھا رہی ہے حضور نے فرمایا میرے نال سے کوئی نہیں فرمایا عبیب اللہ میں ہیں فرمایا یہ اور بات ہے کہ ہم فقر نہیں کرتے ہاں ہاں فرمایا 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 یہ اور بات ہے کہ ہم فقر نہیں کرتے بگرنا نہ پچھلے ہوں مجھے میرے نال دے نہ باہ دالے ہوں مجھے میرے نال دے حضور نے نال دے کوئی ہے ہی یہ تھے مید امید کتا کتھے گل کر سکدا یہ تھے بڑے بڑے جنے اینج ہوگئے بڑے بڑے جنے لا الہ الا اللہ محمد رسولہ قبلہ پیر ساہی آلہ حضرت جنے آلہ نہ سنے آئے آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت کا آلہ حضرت کی محبت اس میں ہوتی ہے جس کی ماں ایک ہو یہ جس کا باپ بھی ایک ہو میں نے بڑی گالیاں کڑیاں جا رہی ہیں فیس بک تو میں آگا کڑی جاؤ تمہارا کیا گیا آلہ گالیوں سے ڈر کر حضور کا سکر چھوڑیں گے ہماری روح بھی نکلے گی تو نکلتے نکلتے بھی کہے گی میں صدقے یا رسول اللہ آلہ حضرت کا پتا ہے نہیں پتا پر جب حضور کے حسن کی بات آتی ہے آلہ حضرت بھی یوں کرتے ہیں اللہ تو ایک قسمہ ہنج کرنا میرے کوئی لبز کوئی نہیں آلہ حضرت کہتے ہیں میرے پاس لبز اور بولو سنیوں آلہ حضرت فرماتے ہیں میرے پاس لبز میں کھڑا ہو کر آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی مفتی شفتی تشریف فرمائے تو میں ان کے جوتوں کو اپنے سر پر رکھتا ہوں ایک بات کا مجھے پتا تو بتاؤ مانین آلہ جمعہیں جڑا ہوں آمد رضا دے پلے دا ہوئے ایک بغیر کہوں کہ میرا رزوی نہیں سبالا جا رہا رضا کا عالم کیا ہوگا سمجھ آئی جی وہ جڑا ہینڈ کر کے ویل چیئر تے بیٹھا ہویا ہے انہیں وقت پا کے رکھے ہیں ساری کائنات میں آگیا پترو یہ رضا کے نیزے کی مار ہے سمجھ آئی جی تو جیدہ ایک رضوی ہے جڑا ہے اور رضا آپ کے جڑا ہونا ہے مگر جب بات مصطفیٰ کی آتی ہے مان محمد رضا یوں کرتے ہیں ایدر تمجھو تمجھو اور پتہ کیا کرتے ہیں سنے ہیں جی حضور خدا دی قسم ہے پلٹتے ہیں پلٹتے ہیں پلٹتے ہیں آلانکہ شاعر پلٹتا نہیں ہے کبھی بھی شاعر یہ نہیں کہتا کہ میں لکھ دیتا ہے تو میرے کلوں گلتی ہوگی کہ دیکھے اندر آلہ حضرت وہیں پلٹتے ہیں کلام ہمیں پلٹتے ہیں اور ایسے پلٹتے ہیں جیسے باز پلٹتا جیسے شاعر پلٹتا یوں پلٹتے ہیں مشآل کے طور پر آلہ حضرت فرماتے ہیں حضور کشان لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں دشمنوں کی نظر میں بھی پھول تم یا رسول اللہ دشمنوں کی نظر میں بھی پھول تم ذرا مل کر بولنا دشمنوں کی نظر میں بھی پھول تم اور دوستوں کی آنکھ میں بھی خواہ رہا ہم توجہ کرنا یہ ذرا آلہ حضرت کا کلام توجہ دشمنوں کی نظر میں بھی دشمنوں کی نظر میں بھی پھول تم 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 آقا کو کہہ رہے ہیں دشمنوں کی نظر میں بھی پھول تم اور دوستوں کی نظر میں بھی خارہم توجہ کرنا ہے یہ نات ہے ان کی اس نات کے آخری شیر کے انڈ میں ہم ہے کیا ہے اب آلہ حضرت کے موں سے یہ نکل گیا تم حضور کو اور اپنے لئے نکل گیا ہم اے جے پلتنا پتروے پلتے اوہ اوہ جیدی ماں بھی حسینی ہوئے چونکہ آلہ حضرت کی ماں کا نام ہے نا حسینی بیگم ماں کا نام کیا ہے دیکھنا پلتنا آلہ حضرت اب یہ کہہ گے دشمنوں کی نظر میں بھی پھول تم اور دوستوں کی آنکھ میں بھی خارہم ہائے 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 ان سنوڑے مکتہ فرماتے ہیں ان کے آگے اب ان فرمایا اے مکتہ ہے مکتہ ان کے آگے دعوائے ہستی رضا آئے کاش سمجھ آئے آئے کاش آپ کو سمجھ آئے اے گل بڑی اتھے لیا گیا ہمیں فرمایا ان کے آگے سرکار کے آگے ان کے آگے دعوائے ہستی رضا کیا آپ بکے جاتے ہو یہ ہر بار ہم سمجھ آئیے خدا جانے تو ہن سمجھ آئیے یہ کدھر گئی ہے فرمایا ان کے آگے دعوائے ہستی رضا کیا آپ بکے جاتے ہو یہ ہر بار ہم اب آلہ حضرت کو بھی لب سے نہیں ملتے اب میں مسال دیر میں بات کر رہا تھا سرکار جیہاں سونا کوئی نہیں سونا آلہ حضرت نے دیکھا حضور کا سونا کیسے بیان کرو حضور کا سونا ہونا کیسے بیان کرو تو ایک دم کلم اٹھائی اور لکھنا شروع کر دیا اور وہ جو پہلا کلام میں پڑھوں گا وہ سب کو آتا ہے تو دوسرے پر تکچو کرنی ہے کرنی پہلے پر بھی ہے تاکہ دوسرا سمجھ آئے آلہ حضرت نے کیا کیا فوراں کلم اٹھائی اور لکھا سرطا با قدم ہے تن سلطان زمن اے پھول ہے جی تھے وہی اے پھول سونا بہت ہوں گا اگر سونا نہ ہوئے تو گلے وچ کیوں پاون اے پیر ساہی آئے تو پھول سٹے نے کے کوئی نہیں اچھا بولو اے پھول سٹے نے کے کوئی نہیں تو پھول تاہاں سٹے نے بھئی اے پھول بہت سوڑے نے پر تیرے نال دے نہیں سمجھائیجے چونکہ ادنا چیز آلہ پر نچھاور کی جاتی ہے آلہ آدنا پر نچھاور نہیں کی جاتی کوئی گال سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں بھئی آپ مجھے بتاؤ اسلام آباد والوں کیا آپ نے کبھی ادنا پر آلہ چیز نچھاور کی ہے اچھا بولو اے اللہ جی ساری دنیا معبوب تو نچھاور کی تھی ہے تو دنیا دی بہلی یوں کوئی نہیں معبوب دی بہلی کاش کے سمجھ آئے جی خدا کرے اس مجھ میں نوی سمجھ آئے معب کرنا میرے اے اللہ چونکہ نکلتا ہے اچھا چھوڑی ہیں آلہ حضرت بول پڑے فرمانے لگے ہاں اے انچوں کے پھولا جو سونا بہت پھولے فرمایا سرطا با قدم حیطن سلطان زمن زمن پھول ایک آباز نہ بولو سرطا با قدم حیطن سلطان زمن پھول پھول سارے بولو سرطا با قدم حیطن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ اب حضور کو کہے گے گل پچھا بولنا حضور کو کہے گے اے کلام سمجھ بھی آمدہ ہے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ حضور کو کہے گے گل آلہ حضرت چونکہ سوڑے دی انہوں نے مثال کی تو کہا گے گل واللہ جو مل جائے میرے گل کا بسینا مانگے نہ کبھی اتر چائے نہ دھلن پھول اب یہ تو کہہ دینا اب پلتنا دیکھنا شاہین کا ذراب جاگنا اب پلتنا دیکھنا آگے ایک سبہ آگے لکھتے ہیں خیال ہویا ہو کتھے گل کتھے سائیں نہیں سمجھ آئی خیال آیا کتھے گل کتھے سرکار کتھے پھول کتھے رسول جو ہی یہ خیال آیا ایک دم لکھا کیا ٹھیک ہو روخ نبوی پر کیا ٹھیک ہو روخ نبوی پر نسال گل اللہ کرے تو اسلام آباد علیہو سمجھا جائے کیا ٹھیک ہو روخ نبوی پر مثال گل پامال جلوہ کفے پا ہے پامال جلوہ کفے پا ہے جمال گل نہیں سمجھائی تو سنو فرمایا کیسے کہ عدو میں مصطفیٰ کے چہرے کو پھول عزور اگر ایسے کر دینا باق کی طرف تو پھول غشت کھا کے کرپڑیں وہ تو مصطفیٰ کی تلی کا اس نے نہیں دیکھ سکتے رکھ سار خالق کیا نعرہ رسالت رسالت حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد ان معافل کا مقصد یہی ہے کوئی حکومت سے بھی میری یہ درخواست ہے کوئی تخریب کاری نہیں نہ ہم تخریب کار ہیں نہ ہم فرقہ بندی کی باتیں کرتے ہیں ہم اپنے آقا کی باتیں کرتے ہیں آقا کے عشق کے نگمیں گاتے ہیں ہمیں تنگ نہ کریں اور ہمیں حضور کا عشق جو ہے اس کو بیان کرنے دیا جائے اور ہاں مقابی تکی باتوں کو ہماری طرح منصوب نہ کیا جائے ہم حضور کے عاشق ہیں اور حضور کے عشق کے نگمیں ہم گاتے رہیں گے اور میبلے میلاد مصطبا کی گرز و غائد ہوتی ہی یہ ہے کہ امت کے کلیجے میں عشق رسول کی آگ لگتا ہے امت کو پتا تو چلے نا ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی شان کیا امت کو معلوم ہو کہ ہم نے جن کا نام لیا ہے ان کا بلند مرتبہ کیسا ہے بس یہ مقصد ہے اور اسی کیلئے یہ اجتماع کیے جاتے ہیں اور خدا کی قسم اگر کسی کو سمجھ آئے آئے نہ آئے نہ آئے ایک بات میں اس پر بھی مجھے خطرہ ہے کہ کہیں کوئی فتاوجات نہ آ جائیں غیب سے وغیرنا مجھے کلمے کی قسم ہے پھر بعد یہ رولہ بھی پاہ دیں نہ بندے پھر یہ نے کلمہ کیوں پڑھے ہے اے کسمہ زیادہ چاندہ ہے اور میں آگیا تو ساہے اے کدی نہیں تھا کیا بھر میں کسمہ کس غلطے چاندہ ہوں اے تمہیں کدی بھی نہیں کیا بھر میں نومننو قسم لگ آج دن تک سنے ہیں پھر میں نے یہ کہا ہے کہ لا الہی لالہ مدد صلی اللہ میں ولی ہوں یہ کہا ہے کبھی میں نے یا میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں میں ولی ہوں میں نے کہا ہے اور میں آپ کے پاس قسمہ نہیں کر دی چکییاں جہاں دوں سائن دی گالوں دیئے نا عوضوں میں کلمہ پڑھا کہتا ہوں کلمہ دی قسم سرکار دے نال دا کوئی ہے تو رولا پاک ہے قسمہ بڑیوں کھاندہ ہے اے قسمہ کھاندہ کس گال پہ ہے ابھی بھی میں قسم کھا کر کہتا ہوں لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ یہ میرا ایمان ہے اس پورے مجمع کو اللہ کی رحمت میں لپٹا ہوا اب مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے بھئی آپ نے قسم کیوں بھائی آپ کو غیب کا علم جانتے ہو میں یہ کہنگا میں تغیب کا علم نہیں جاندہ پر جڑا جاندہ سی انہیں جی دست دیتا ہے حضور فرماتے ہیں نبی عریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ اگر ملا کر میں پڑھو دوسرے صحابی کا بھی ساتھ نامتا نبی عریرہ تا و ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہما انہما شاہدان علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لَا جَكْدُ قَوْمٌ جِذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَفَّتْهُمُ الْمَلَائِقَةَ وَغَشِشَتْهُمُ الْعُمُ الرَّحْمَةَ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّقِينَةَ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اَوْ کُمَا کَال رَوَهُ تِرْمِزِي وَأَبُوْ دَعُودَ وَابْنُمَا جَدْهُ حضرتِ عبو ریرہ اور حضرتِ عبو سید خدری فرماتے ہیں جو مجمع لگتا ہے نا اور اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ابھی میں یہاں پر آیا تو صدای خدا ذکر اور ایک بات بتلا دو ایک تو برائے راستہ آپ نے ذکر کیا ہے اللہ کا جب گاڑی میری باہر رکھی یہاں پر خوب ذکر ہو رہا تھا اللہ 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 کا اور ابھی بھی درمیان میں بار بار یہاں سے صداییں اٹھتی ہیں اللہ اللہ ادھر سے آوازیں آتی ہیں اللہ ادھر سے آواز آتی ہے ادھر ایک پیچھے سے بول رہا تھا بھائی اللہ 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 بھائی عدیش شریف میں ہے جس مجمع میں ذکرِ خدا ہو فرشتے اس پورے مجمع کو ڈھام لیتے تو میں قسم جڑی کھا دیئے وہ حضور نے فرمان تکھا دیئے حضور میرے غلط نہیں فرمان دے حضور میرے حاک فرمان دے نے حضور جو تم فرما دیتا گلان گئی ہیں مک گلان گئی ہیں اچھا در آئے گلان گئی ہیں گلان گئی ہیں جو جی ایسا کاننے ساڑے تو سننن لئیے تو سنن پہلے مدینہ لے دی لئیے ہونے کسے اور دی سنن دی حضور نے فرمایا جس ذکر جس محفظ میں ذکر ہوتا ہے اس کو فرشتے ڈھام لیتے ہیں اور رحمت 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 چھا جاتی ہے اس پر خدا کا فضل و عطا اترتا ہے اور فرمایا اے ہی نہیں کہ زمین پر بیٹھ کر وہ ذکر کرتے ہیں فرمایا کہ زمین پر بیٹھ کر نام لے رہے ہوتے ہیں خدا کا اللہ سبحانہ اپنے مقربین میں ان کا نام لے لے کر ان کا ذکر کر رہا ہوں ہاں تھوڑا سا ایک اشکال ہے اس کو ذرا دور کر دینا چاہیے کسی ساتھی کے دماغ میں یہی نہ آجائے اصل ایک زیادہ پڑھے بندہ زیادہ پڑھ لے کے بھی پاگل ہو جاندے ہیں نکھے انہیں مزاق نہ کر دا زیادہ بھی کچھ تھوڑے زیادہ پڑھ جاندے ہیں کون پتہ بیٹری زیادہ چارج ہو جائے پڑھ جاندی ہیں ایمان نلدس ہو اگل صحیح اگلت ہے ایمان نلدس ہو بیٹری تھوڑی زیادہ چارج ہو جائے کیوں دیئے پڑھ جاندی ہے اوہ پھر جنا اب دماغہ ہوں گا یا پاور زیادہ آجائے ہیں دعا کرو اللہ پاک علم تھوڑا دے وے اوہ دے تے عمل دے وے ہاں علم وہ دے وے جدے اتے عمل ہوئے انہوں کو نمی نہ پڑھ دے وے اللہ حضور نے تو فرمایا رب زدنی علمہ یا اللہ ہمارے علم میں زیادہ بھرما اوہ دا جواب اے ہے کہ وہ حضور نے حضور کو جتنا علم ہے حضور کو اوہ دے تُو دس کنہ زیادہ رب نے بسکت دیتی ہے سمجھ آئیے کہ گلدی کے نہیں تو میں کہتا ہوں اللہ ہمیں علم دے زیادہ دے مگر ہمارے علم سے دس کنہ زیادہ زیادہ علم دے پر جتنا علم دے نہ اس سے دس کنہ زیادہ اپنا فضل فرما تتاں جی اصلا کنٹرول بھی جرہوان کیے دے جرہوان اے نہیں بہم مطلب پڑھ کے تُو بھی کافر تُو بھی کافر تُو بھی کافر ساری کافر پینٹ شیٹ بھائی تُو بھی کافر بلانا کافر بلانا کافر ہم بھی کافر تم بھی کافر 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 سارے کافر کیوں جی یہ کہہ رہے ہو میں پڑ گیا میں کہے کی تا ہے پڑ گیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رکھے میں جناب کی حدمت میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں یہ تاکہ کل کوئی یہی نہ کہہ زیادہ کوئی بندہ پڑھ لکھ جائے نا وہ جی دیکھو جی یہ عدیث تو تھی ذکرِ خدا کے بارے میں انہوں نے ملاد پر چسپان کر دی کہہ سکنے ہیں نا جی بندے یہ تو ذکرِ خدا کی بات تھی اور یہاں پر بات کون سے ہی ہو رہی ہے حضور کا یہ انہوں نے کہا جی حضور جی ہے سونا کوئی نہیں حضور تو بڑے افضل تھے آلہ تھے اولہ تھے اول تھے سارا کچھ اے جناب عدیث پڑھ رہے ہیں ذکرِ خدا کے اس کو میں آتھ جوڑ کر دوسری عدیث بھی سنا دوں حضور نے فرمایا جیڑا میرا نالندہ ہے ذکرِ خدا ہی کر دے آتھ ہے تھی رکھ آکھو سبحان اللہ پھر آکھو سبحان اللہ پھر آکھو سبحان اللہ پھترو جس محفل میں حضور کا نام لیا جائے اللہ پاک اس کو اپنے ذکر والی محفل لکھواتا ہے یہ نہیں لکھواتا پھر یہ معبوب دا ذکرِ ان وقت کر تو میرا ذکر ذرا وقت کر وہ جنہ ازان میں جنا وقت نہیں ہون دیتے او نامہِ امال اچھ کی تھی وقت اور دیندار میں میں مبارک بات پیش کروں گا غوثیہ والفیر سوسیٹی ان کی اور میں نو ناشانی ہم دے ماف کر رہے ہیں تو ساں ساں آ رہے ہیں انہوں میں شکریہ دا کر آنگا میں ملک ملک کیسر سا وغیرہ ہم آپ دے آپ دے نالے باما شاما ساریاں گستا کی ماف کر رہے ہیں تو ساں انہیں فقیر جے بندے ہو نا زیدہ یہ جتنا چھپاون گے اپنے آپ نو اللہ انہیں نو اور رنگ لائے گا نالے سرکار نو سارا پتا ہے کون کے کر دے کون کے کر دے قرآن شریف دی قسم سرکار نو پتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سرکار نو پتا ہے ترین اسپاریاں دی قسم سرکار نو پتا ہے زیرہ زبرہ شدہ مدہ دی قسم سرکار نو پتا ہے اللہ دی قسم میری مچ وچوال چٹے کتنے نے کالے کتنے نے حضور نو اے بھی پتا ہے حضور میں نو جان دیں میرے پیو نو جان دیں میرے خندان نو جان دیں سارا کچھ حضور جانتے ہیں تو حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں میرا کوئی ملنگ ہے اسے لوگ ملک ایسر کہتے ہیں اور اس نے میرے نام کی محفل سجائی ہے او دن آل دام بام اور میرے غلام رل گئن یہ جس طرح یہاں پر مچل رہے ہیں قیامت کے دونے سرکار میدانِ معاشر سے اشارہ کر کے فرمائیں گے ملک اے اورا نیڑے آ تم کل زمین سے کہندہ سے لبیک میں آزر ہوں آج میری ضرورت ہی آج میں آزر ہوں حق میں قبلہ پیرِ طریقہ رہبرِ شریعت صوفیِ باسوا یہ میرے درینہ دوست بھی ہیں اور غفیہ دوست ہیں مخفی طور پر تو میں ویسے ان سے ڈرتا بہت ہوں اور ان کی محفل میں ویسے میں زیادہ تر ٹیم جان بوجھ کر بھی نہیں دیتا ٹیم ہوتا بھی نہیں ہے لیکن میں جان بوجھ کر نہیں دیتا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ان سے میں قلبی طور پر محبت کرتا ہوں بے حد اب یہ بھی آپ یہ بھی آپ فرما دیں گے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ابھی اگر محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی محفل میں ٹیم کیوں نہیں دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے کہنے لگاؤں میں تقریر سے ہٹ کر جس سے محبت کرتا ہوں وہ محبت پل سرات پر بھی ختم نہیں ہوگی تقریر والا سسٹم یہ اٹھا ہے کہ آپ نے خطیب سمجھ کے بلا لیا مولوی سمجھ کے بلا لیا اپنا تندر یہ ہے نہیں تو بس اللہ نے مبتلا کر دیا ہے بس دو چار تقریرہ سنگیاں سنگیاں ہونا نچنگیاں لگیاں حالانکہ میں نے گال کرنے تھا والا بھی نہیں آنگا پچھنیاں مار دا رہنا میں اللہ میں نے معاف کرے تو جڑیاں کوئی چنگیاں گل نہ کرنا وہ میریاں تو اندیاں ہی نہیں وہ تو انہوں نے انہا دیس پڑھی میری تنینا وہ تو سنائی یہ میں گال پہ وہ حضور دیئے جڑی کوئی کام دی گالے وہ میری ہے ہی نہیں اے چبلان چبلان میریاں نے اے جڑیاں میں اپنیاں کر دا رہنا پہ یہ ادھر ادھر اے جڑیاں دوتر ہے بیٹری یالی گال سنا دیتی اے میری چبل ہے اے نو تو سمب آپ کر دینا تو جڑی پہلی یہ دیس سنائی وہ حضور دا فرمان ہے سمجھ آئی وہ فرمان میں کوئی شک نہیں تو میریاں جڑیاں اے ناکس دیاں گلنے اے دیتے میں انہوں لوگ کتاب اللہ کہنے دیرے دیر اللہ انہوں نے بھی معاف کرے میری دعا ہے کہ اللہ حرم میرے دشمن کو معاف فرمائے یہ میں یہاں کہہ کر جا رہا ہوں آج روزانہ میرا آنا بھی نہیں ہوتا میں تھا آج بھی جنابوں فیس بک تھے ایک سنگی نے میرا اشتہار لا دیتا ہے میں منع کرتا ہوں نام نہ لو میرا اشتہار ایگل ہے اشتہار میں بھی میں نے لور منع کیا جس ساتھی نے میرے نام لکھا اشتہار میں میں تقریر میں نہیں آنگا میرے نام کے ساتھ لکھو عبدِ مصطفیٰ وہ ایک ساتھی نے اشتہار لکھا اس پر نیچے کمنٹ لکھا لو جی یہ تو راجہ ہے سید بننے کے چکر میں علانکہ کسی تر پی اونوں میں نہیں پتا میں کونہ کے نام میرا نام ہی جمال الدین نہیں جڑا مشہور ہے اور میں نے پھر نیچے کمنٹ لکھا میں کیا پائی کسی سید کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے میں سید نہیں بن رہا ہوں کسی سید کو مجھ سے خطرہ میں حضرت علی المرتضی کا کتہ ہوں اور میرے قلب میں حضرت علی المرتضی کی بڑی صدیر حق ہے اب یہ کہ میں کیا ہوں تو پھر اس کیا ہوں کا جواب میں پیر نصیر الدین کا شیر سناؤں گا نعرہ ہے داری ہی داری ہی داری سید وید بالکل مجھے نہ سمجھا جائے نہ کہا جائے نہ لکھا جائے اور جو میرا مرید بھی کہے گا میری اس سے بیعت فسخ کوئی مرید نہیں ہے نہ کہے مگر یہ جو مجھ پر مربانی برماتے ہیں کوئی لکھ رہا ہے چوب مراسی ہے کوئی لکھ رہا ہے موچی ہے اب آج کئی نئی تازہ خبر تھی راج جائے تو ان تینوں طبقوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں طبقے مجھ سے افضل ہے یعنی موچی بھی افضل ہے مجھ سے راجے بھی افضل ہے اور کوئی عرہ پھیری اس کی نہیں ہے بالکل اور سید ویسے ہی میں منع کر دیا ہے اور قوم میری کیا ہے یہ میں بتاتا نہیں ہوں اور صرف شیر سناتا ہوں پیر نسیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی اللہ ان کی قبر کو منبع انوار بنائے انہاں فرمایا یہ کرم ہے دوستوں کا یہ کرم ہے دوستوں کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نصیر پر انعیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہو کہ نصیر پر انعیت کبھی تھی نہ ہے نہ ہو ان میں جو ہمیں یہاں تسی ساری دنیا نے سڑائی جاؤ اے ککھ نہیں ککھ نہیں ککھ نہیں مدینے والا جہاں فرما رہا ہے میرا 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 اور ہمیں اب کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں ہمیں جس کی ضرورت ہے وہ ہے حضور کی نسبت وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ قائم اور دائم ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضور کے غلام ہیں یہ بھی بے ککی باتیں ہیں اور ایک اور بات میں سب کو بالکل جتنا بھی یہاں پنڈی میں یا پورے پکستان میں پچھلے دنوں نے بھی جنہوں نے اصل میں ایک مسئلہ مجھ سے کسی نے اسی طرح مجمع میں پوچھا سوال یہ تھا کہ کیا گستاخِ رسول اور گستاخِ اہلِ بیت وہ اگر مر جائے تو شہید ہے یا جس نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو شہید کہا گستاخِ رسول اور اہلِ بیت اس کے بارے میں کیا حکم ہے میں نے کہا بھئی گستاخِ رسول جو ہوتا ہے وہ علال کا نہیں ہوتا اور نہ گستاخِ اہلِ بیت علال کا ہوتا ہے اور جو اس کو شہید کہے وہ لنٹی ہے اب مجھے تو نہیں تھا پتا کہ یہاں پرچی کس میں بھیجی ہے اور یہ پرچی کے پیچھے کیا گہم ہے اس کے بعد جناب پاتھ میں فیس بک پہ شور مچایا گیا اور فلانے ڈاکٹر صاحب کو اس نے یہ کہہ دیا آشاوات اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پاک و گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ ہم کسی کو نامینیٹ نہیں کرتے بلکل نامینیٹ نہیں کرتے کسی بندے کو ہم صرف سوال کا جواب میرا کام ہے مسئلے کا جواب بتانا اگر مجھ سے یہاں پر مجمع میں پوچھا جائے کہ ایک شرابی کا حکم بیان کرو اور ایک بندہ شراب پی کر بیچ میں بیٹھا ہو اور میں کہوں گے جو شرابی ہے وہ لنٹی ہے وہ شرابی اٹھ کر میرے ساتھ لڑ پڑے اوہ اوہ تم نے مجھے کہا ہے اوہ میں کہوں گا یار مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ تو بھی یہ تھا بیچ میں سمجھ میں آئی آپ وہ جو بلہم مجھ پر ہے کہ آپ نے ڈاکٹر سمرو کو یہ کہا ہے تو واللہ مجھے رسول پاک کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں نے اس سوال کے بیان کرنے سے پہلے کبھی اس ڈاکٹر سمرو کا نام بھی سنا ہو مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے کیا ہے مجھے تو کسی کسی دوسرے مسلک کے بندے کی نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے چونکہ میرے پاس ٹیم ہی نہیں ہے بھالتو میں جتنا وقت ہوتا ہے مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہوں تو اس طرح کی غلط فہمیوں سے بچا جائے تو اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہو اس پورے مجمع کے جوتوں کے صدقے میں میری مغفرت فرمائے اگر کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے چونکہ دیکھو ہم سارے کلمہ پڑھنے والے خاتم النبی جین کو ماننے والے ہیں آپ سٹیج والے اور سامنے سارے مل کر بتاؤ کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے حضور کے بعد نبی کوئی نہیں انچہ بولنا ایک بری دب کے بولو بس جی قبلہ پیر صلی آپ کے توصل سے یہ میں عرض کرنے لگاؤں جس مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ حضور آخری نبی ہیں وہ مسلمان یہ بھی عقیدہ رکھے گا اب باقی ارے ایک سے غلطی ہو سکتی تو بھائی ہمارا عقیدہ ہے خاتم النبی جین کا حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے صحابہ بھی معصوم نہیں ہے معصوم ہے محفوظ کیا گیا ہے ان کو وہ معصوم نہیں ہے تو ہم پھر کس کھیت کی مولی ہیں اگر کہیں ہم سے غلطی ہو جائے خطا ہو جائے لگزش ہو جائے ہمیں برہ راست فون کر لو ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے اور ہمیں کبھی بھی تم ہٹ درم نہیں پاؤ گے اگر کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے ایک کال ایک کال ضرور فرمانے کی ذمت فرمائیں یا میسج فرمائیں ہم سے جہاں یار غلطی ہو ہم زد نہیں کریں گے میں تو ویسے بھی مناظرے دے خلاف ہوں پھر مناظرہ نہیں چگڑا ہے میں تو ویسے آپ مجھے ابھی ابھی کہہ دو کہ تم نے یہ صوفی غلغلط کی تھی میں اللہ دی کچھ میں اتھوئی اٹھ کے توڑے ہم پیرانک گر جائے اور کیسا میری کو یار غلطی ہو گئی تو میں نے معاف کر دیا ساڑھا مشرف جڑھینہ وہ فقیرہ آلہ ہے بابا جی باجی بستامین وہ بندے گئے ملن بابا جی باجی بستامین رحمت اللہ علیہ بندے ملن وستے گئے اونا تکیہ کونی سی بابا جی باجی بستامین تراہ وچھ مل گئے بابا جی او جان دشان دے کونی سن اے ہی بستامین تو بندے تھے تین انہوں نے کہا جی ہم نے بستام جانا ہے آپ نے فرمایا کینوں ملنا ہے اکے اتھے ایک خواجہ خواجگان کتب الاقتاب غوصل اغیاز فرد الافراد قیوم زبانہ ولی پر حق عاشق مصطفیٰ فنا فللہ فنا فررسول اے لمی جدو لقبات لائنا کون آپ اے تنینہ کیا اے میہ اے فقیران تھی شان ہو دیئے فقیر اپنے مون اللہ لین میاں مٹھو بندے دنیا ان کو کہتی ہے پیرزائی نے ابھی ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ میں غوث ہوں یہ ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یہ بندوں ولیوں کی شان ہوتی ہے فقیروں یہ نہیں کہ ہم یہ ہیں ہاں سکر کی حالت میں اگر کچھ درویش کہے تو وہ اور بات ہے جیسے کہ حضور ہو سے پاک نے بات کیا وہ سکر کا مسئلہ ہو رہا ہے میرے ایک لے جے کہ ٹکڑو بس میں بات کو فتم کرتا ہوں بابا جی گستامی رضی اللہ تعالی انہوں نے کچھ یہ انہوں نے آگیا آؤ میں تو انہوں مستام لے جانا ہوں تینوں مباب میں تمہیں کہاں لے جاتا ہوں انہوں نے آگیا انہوں نے آگیا ہاں غلام اللہ اہ نھا نھا Maßمجھ نہیں آئی پہ اک لائم دو غلام دی گلپے کر دی انہوں نے بچیا پہ لگ دا ہے تم غلام انہوں نے آگیا انہوں نے سمجھ نہیں لگی پہ یہ غلامی دی کیلی گلپے کر دے انہوں نے انہوں نے نال ہو گئی نجنا را آج روگے رات آئی نا ایک نے شویرے اٹھا کے جنا ایک نے راتی آگیا اے بابا تن جب ہی غلام dai اپنے آقا دینے ہمارا تلق اس مشرف سے تنگاں تھے ماندے رہے سویر ہوئی جناب تو تجھے نہیں آگیا بابا ہے تو بزار بچ ناشتہ لینے جناب چل ساڑھے نال بابا جی چلے گئے وہ جناب بڑا ایار مکار تھا ناشتہ لینے کے لیے جو ساتھ لے گیا انہیں جا کے شہر بچ بابے اور انہوں گلام بنا کے ویج دیتا بابے اور انہوں نے منڈی کے وکڑ گئے غوصل و یاس قطب الاقتاب فرد الافراد قیوم زمانہ تفنا فلا عاشق مصطفیٰ آپ منڈی بچ وکڑ گئے سعودہ بھی ہو گیا تو منڈی بچ وہ واپس آیا دعا سنگیہ نے پچھا وہ غلام کے تھے ہیں وہ نے گیا غلام بڑا مکار تھا بھاگ گیا علوا بھی لے گیا پیسے بھی لے گیا اچھا تینوں جناب گٹے ہوئے بستان میں پہنچے آپ کو اب آپ کی عالق سننا آپ کو ایک امیر بندے نے خریدا امیر بندے تھا ایک پتر سی اکھاں چو انہ تکنہ چو دورا اتھاں میں چو لنجا امیر بندہ لے کر چلا گیا اپنے گھر میں غلام خرید کر غلام کون باجزید بابے اور جنابے ہے جو رکھیا پیر تو تسی کے سمجھ دیو اگر ہوئے ولی ادھے پیر دی آلد پتہ کی ہے اے کوئی گپ نہیں میں لے آرہے ہیں اللہ ورماتا ہے کنتو سمع اللہ زی اسمعو بے و بسرہ اللہ زی جمسرہ بے و یدہ اللہ تیجب تیشو بے آ و رجلہ اللہ تیجمسی بے ہا اے بحاری لی عدیر سے ولی ولی ہوتا ہے بابے نے پیر دھرا نہ چھوکی تھی نہ چھا پیر دھرا پیر کی یہ برکت تھی اکھاں روشن ہو گیا او دے منڈے دی اکھاں روشن کن ٹھیک آٹھ ٹھیک اس کی بیوی نے ایسے اکتھ مار کر کہا ہائے کون آیا ہے ہمارے گھر میں اس کے حامد نے باہر سے کہا دارنا کوئی پڑا بزرگ نہیں آیا یہ غلام ہے اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے ہے یہ غلام پر تیرا نہیں مدینے والے لجبال کا یہ یہ جب تو بچھو جب یہ بات ہوئی نا انہوں نے کہا بابا جی سنو معاف کرنا پنجی سال ہو گئے ایسی پتردہ علاج کر دے رہے ہیں پتر سڑھا ٹھیک نہیں سی تو تو سنجھے نا قدم ترہیات کم صدہ ہو گیا ہے ہمیں معاف کرنا بابا جی نے کہا میں نے تمہیں معاف تو تب کرنا ہے جب تم نے کوئی غلطی کی ہو ارے تم نے تو مربانی کی ہے ہم کو خریدا ہے ہم تو کسی قابل ہی نہیں تھے تم نے خرید لیا آئے آئے یہ کہہ کر بابا جی چل دیئے اور بابا جی کو اب خیال وہ جنہوں نے بابا جی کو بیچا تھا انہا کیا اُتھے جاونگے تکاونگے کے انہا دی خدمت کیوں کرے گا بابا جی نسو نسو شارٹ رستہ معلوم تھا مستام میں پہنچے اور سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے وہ بھی مستام کی حاد میں داخل ہو چکے تھے تینوں بابا جی جلدی سے اندر گئے اپنے ایک ہی مرید سے کہا باہر تریا بندے آونگے انہوں کھلا کھلا کے روٹی شوٹی تو وضو کرا کے اندر اجریج پہ جاں اندر جا کے اجریج بہ گئے پہ دوروں آئے میں نتکڑ میں نتکل ہیں تو جب وہ تینوں اندر داخل ہوئے نا تو جو ہی اندر داخل ہوئے نگاہ پڑی انہا کہا تم سڑا پچھا چھڑے آئے نہیں اٹھے بھی آئے اسے تینوں تکڑ نہیں آئے حضور وہ سو لگزیاس کو دیکھنے آئے خواج آئے خواج گاہ کو دیکھنے آئے انہا کہا یہ تو دنیا کہتی ہے وگرنہ جس با یزید کے لیے تم آئے ہو وہ نہیں جب یہ کہا تو تینوں مجھ کھا کر گر گئے خدا کی قسم جب ہوش میں آئے تو تینوں کے تینوں تھگ نہیں تھے با یزید کے غلام بن کر ولی کامل بن چکے تھے اسہ نیکاندی محفل وجعے راز پایا کہ بندے نے بندے نوبندہ بنایا یہ نیکوں کی محفل کا راز ہوتا ہے اللہ پیرسائی کو سلامت رکھے پیرسائی کا فیضان امت میں عام فرمائے اور جتنے یہاں مشایخ ہیں سب کو سلامت رکھے علماء کو سلامت رکھے اے میریاں جڑیاں غلطیاں نے معاف کرنا وہ مات ہو